اسلام علیکم ناظرین والی تبدیلی کو پوری عالمی برادری دلچسپی سے دیکھ رہی تھی اور اس کے لیے معلومات کی فراہمی کا ذریعہ اسلامباد میں افغان سفارت خانے کے سوا کوئی دوسرا مرکز نہ تھا چنانچہ اسلامباد میں مقیم غیر ملکی صحافیوں اور خود پاکستانی صحافیوں کے لیے افغان سفیر ملہ عبدالسلام ضعیف بڑی اہمیت اختیار کر گئے تھے ملہ ضعیف خود بھی اپنی اہمیت سے آگاہ تھے اور عالمی حالات پر بھی گہری نظر رکھتے تھے وہ اپنی حکومت کی سرگرمیوں سے عالمی اور پاکستانی میڈیا کو آگاہ کرنے کے لیے وقتاں فوقتاں پریس کانفرنس کرتے رہتے پشتو ان کی مادری زبان تھی جبکہ اردو، انگریزی اور فارسی پر بھی انہیں مکمل عبور حاصل تھا وہ کسی مترجم کے بغیر صحافیوں کے سوالوں کے جواب بڑی روانی سے دیتے اور اپنی حکومت کے موقف کو بڑی وضاحت سے پیش کرتے تھے امریکہ نے جب نائن الیون کا ذمہ دار اسامہ بن لادن اور اس کی تنظیم القائدہ کو قرار دیتے ہوئے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن کو اس کے حوالے کر دیا جائے ورنہ وہ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا تو ملہ زیف نے اس وقت بھی ایک پریس کانفرنس میں اپنی حکومت کا موقف بیان کیا اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ گھر آئے مہمان کو دشمن کے حوالے کرنا افغان روایات اور اخلاقی قدروں کے خلاف ہے اسامہ بن لادن ہمارے معزز مہمان ہے انہوں نے امیر امارت اسلامیہ افغانستان ملہ عمر کے دست حق پرست پر بیعت لے رکھی ہے ہم انہیں کسی ثبوت جرم کے بغیر امریکہ کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں ہاں اگر امریکہ کے پاس اسامہ بن لادن کے خلاف دہشتگردی کا ثبوت ہے تو وہ ہمارے سامنے پیش کریں اگر اس کے ثبوت میں کوئی جان ہوئی تو ہم یہ معاملہ چند غیر جانب دار مسلمان ملکوں کے سپرد کر دیں گے جو اسامہ بن لادن کو امریکہ کے سپرد کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں گے لیکن ملہ ضعیف کا یہ اتمنان رائے گاں گیا اور امریکہ نے دو دن بعد ہی افغانستان پر پوری قوت سے حملہ کر دیا اور پاکستان کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کو برادر اسلامی ملک کے خلاف اپنا آلہ کار بنا لیا جنرل پرویز مشرف نے انتہائی بے غیرتی بے ہمتی اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کے خلاف پاکستان کے تمام فضائی اور زمینی وسائل امریکہ کے قدموں میں ڈال دیئے ملہ ضعیف کا جنگ شروع ہوتے ہی اپنی حکومت سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور وہ سفارت خانے کے اندر عملاً محسور ہو کر رہ گئے تھے کہ اگلے دن گیٹ پر دستک ہوئی اور بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی سفارت خانے کے اہلکار نے گیٹ کھولا تو سامنے پاکستانی فوجی کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ملہ عبدالسلام ضعیف کو لینے آئے ہیں وہ امریکہ کو مطلوب ہیں اور امریکہ ان سے پوچھ کرنا چاہتا ہے ملہ ضعیف بھی آوازیں سن کر باہر آ گئے تھے انہوں نے پاکستانی فوجی سے بحث کرنا چاہی تو اس نے انہیں اپنی گرفت میں لے کر ان کی مشکیں کستی اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں ایک گاڑی میں ڈال دیا گیا گاڑی کوئی آدھے گھنٹے تک چلتی رہی پھر انہیں گاڑی سے اتار کر امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا امریکی بوکھے گیدڑوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے لاتوں گھونسوں اور مکوں کی بارش کر دی پھر ان کے کپڑے تار تار کر کے انہیں زمین پر گرا دیا گیا اور دیر تک ان پر تشدد ہوتا رہا ملہ عبدالسلام کا تخلص ضعیف ضرور تھا لیکن وہ جسمانی اعتبار سے ضعیف نہ تھے کبھی البحثہ اور نہایت مضبوط آساب کے مالک تھے انہوں نے بےہمانہ تشدد کو نہایت جمان مردی سے برداشت کیا تشدد کے دوران ان کی آنکھوں پر بندی پٹی اتر چکی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف امریکی ہیں تو دوسری جانب پاکستانی فوجی بھی سفت باندے کھڑے ہیں وہ حیران تھے کہ پاکستان کل تک ان کا ہمدرد اور ساتھی تھا آج اسے کیا ہو گیا ہے بہرکیف امریکی نے ادھ موا کر کے افغانستان لے گئے جہاں کچھ دن انہیں بگرام جیل میں رکھا گیا تھا پھر انہیں گوانتانہ موبے کے بدنام زمانہ عقوبت خانے میں منتقل کر دیا گیا جہاں وہ کئی سال تک امریکیوں کی درندگی کا سامنا کرتے رہے ان پر کوئی عزام نہ تھا وہ تو اپنی حکومت کے پاکستان میں سفیر تھے اور سفیروں کو پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے تو جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کی تابع داری میں ان کے ساتھ کمینگی کا مظاہرہ کیا پھر امریکیوں نے اپنی اصلیت دکھائی لیکن پچیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو وہ بالآخر ملہ زعیف کو رہا کرنے پر مجبور ہو گئے ملہ رہا ہو کر افغانستان آئے تو سب سے پہلے انہوں نے امریکیوں کا غلیز اور بھیانک چہرہ دنیا کو دکھانا ضروری سمجھا اور گوانتانہ موبے کی کہانی پشتوں میں لکھی جو پشاور سے شائع ہوئی پھر اس کے اردو اور انگریزی تراجم بھی شائع ہوئے اور لوگوں نے بڑی دلچسپی سے یہ کتاب پڑھی ملہ زعیف نے افغانستان میں گوشہ نشینی اختیار کر لی ویسے بھی ان کا تعلق طالبان کے اسکری ونگ سے نہیں تھا ناظرین اب خدا کی قدرت دیکھئے کہ یہی ملہ عبدالسلام زعیف طالبان کی طرف سے امریکہ کے ساتھ فوجوں کی واپسی پر مذاکرات کر رہے ہیں چند سال قبل جس معزز سفیر ملہ عبدالسلام زعیف کو برہنہ کر کے لاتوں مکوں اور گھونسوں سے توازو کرتے ہوئے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا آج اس ہی افغان طالبان کا پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی استقبال کرتے ہوئے یہ جس مرد کلندر کو زنجیروں میں جکڑے گھسیٹ رہے تھے یہ آج اس ملک کے شاہی مہمان ہیں بے شک رب اپنی قدرت کے جلوے ایسے ہی دکھاتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبا دو گے